مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فنا ہے تو عابد آزم کا اس کے اندر ذکر ہے اور چھے آیات پر مشتمل ہے یہ صورت اور اس صورت کو اللہ تبارک و تعالی نے قول سے شروع فرمایا اور قول کا لفظ جو ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر دلالت کرتا ہے اس لئے جب کسی کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ فلان کو یہ کہہ دیجئے تو یہ جو لفظ ہے یہ کوئی نہیں دوراتا کہ اس نے مجھے یوں کہا کہ آپ فلان کو یہ کہہ دیجئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ قول کہ آپ ان کو کہہ دیجئے قول یا ایوالکافرون اے کافروں لا عابدو ما تعابدون میں عبادت نہیں کرتا ان بوتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو تو قول کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چونکہ وحی کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول کا لفظ سنا تو جیسے سنا من وان آگے امت کو پہنچا دیا تو وحی کے اوپر آپ کی امانت اور دیانت کا عالم یہ ہے کہ ایک قول کا لفظ بھی آپ نے اس میں سے مائنس نہیں کیا تو باقی پورے قرآن کے اندر جو مضامین جس کا تعلق امت کے ساتھ ہو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر خیانت کیسے کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ واقعی اللہ تبارک وطالعہ کی وحی تھی اور وحی کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک پہنچتا تھا اور آپ یہ پیغام امت تک پہنچاتے تھے اور اس کے اندر یہ ہے وہ کفار مشرقین کے ساتھ ایک مخاطبت ہے کہ یا یو الكافرون اے کافرو لا عبد ما تابدون ہوا یہ تھا کہ مشرقین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک مرتبہ درخواست کی کہ دیکھیں آپ ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہتے ہیں زیادہ ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور ہم آپ کے خدا کو مانتے نہیں ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اب ایسا کرتے ہیں ایک ہی سوسائیٹی معاشرے میں ہم نے رہنا ہے لہذا ہم آپ کو کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ چھے مہینے آپ ہمارے بوتوں کی عبادت کریں چھے مہینے ہم آپ کے خدا کو مانیں گے تو یہ مل کے آپ سے سمجھوتے کے ساتھ چلتے ہیں خام کا یہ محول خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ناظر فرما دی کہ قل اے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ لا عبد ما تابدون میں عبادت نہیں کرتا ان بوتوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ظاہر ہے کہ تم بھی اس خدا کو ماننے والے نہیں ہو جس کو میں مانتا ہوں تو گویا ہے کہ دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے یہ کمپروائز نہیں ہو سکتا تو گویا ہے کہ پتا چلا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے توحید کے اوپر اتنے مستاقم اور مضبوط تھے کہ مشرقین اپنے شرق پر اتنے مضبوط نہیں تھے وہ آپ کی استقامت کے سامنے وہ متزلزل ہو گئے اور چھے مینے اپنے شرق کو چھوڑ کر توحید اختیار کرنے کو تیار ہو گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لہمہ بھی جو وہ اپنی توحید کو چھوڑ کر شرق کے در جانے کو تیار نہیں ہوئے یہاں تک فرما دیا لکم دین و علیہ دین میرا اپنا راستہ ہے تمہارا اپنا راستہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کمپروائز نہیں ہو سکتا توحید حق پر تم آوگے تو ایمانی شراکت ہوگی اگر توحید حق کو نہیں مانو گے تو پھر کسی قسم کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں تو گوئے کہ اس سے میں استقامت جی ایمان کی یہ بتلائی گئی ہے اور عبدیت کا عالی مقام بتایا کہ ظاہر ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرقین کے مقابلے میں اس معبود برحق کی معبودیت کو واضح کر رہے ہیں اور اپنی عبدیت کاملہ کا اظہار کر رہے ہیں اس لئے آپ سے بڑھ کر عبدی آزم کون ہو سکتا ہے اس لئے عبودیت کا عالی مقام آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا یہ حقیقت اس صورت میں بیان ہوئی